اسلام علیکم ایزی سٹاک اکسچینج کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج چودہ جنوری دوزار بائیس کو مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی تھی اور اس لیہا سے ہم دیکھیں گے کہ سترہ جنوری دوزار بائیس یعنی منڈے کے دن مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی ہو سکتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اچھا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھ بچ کے چھپن منٹ ہوئے ہیں آج چودہ جنوری ہے یعنی تین دن پہلے میں ویڈیو بنا رہا ہوں سترہ جنوری کے حوالے سے فیلال ہو سکتا ہے کہ ابھی مزید کوئی خبر آ جائے مارکیٹ کے بارے میں اچھی ہے بری لیکن چلیں فیلال اس کو اگنور کرتے ہیں ابھی ویڈیو بناتے ہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اچھا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے اس کو آپ ایک پوائنٹ بھی تو خیر نہیں کہہ سکتے آدھا بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ پاو زیرو پوائنٹ ٹو فائف جو ہے نا یہ گین اصل کی ہے مارکیٹ نے یہ آج کل بڑا جیپ سا سسٹم ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ مارکیٹ کو جان بوجھ کے پوزیٹیو کی طرف لے کے جائے جائے آ رہا ہے حالانکہ آپ نے دیکھا مارکیٹ میں وہ سکت نہیں ہے وہ سکت نہیں رہی کہ مارکیٹ جو ہے وہ فیلال پوزیٹیو پرفارم کر سکے اس کی ایسے مثال ہے میں آپ کو یہاں سے تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں آج آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے جو ہے نا اس کو ایک پوائنٹ ہی گھر لیتے ہیں یار فرض کریں ایک پوائنٹ آج مارکیٹ پوزیٹیو ہوئی ہے ایک نہیں آدھا نہیں آدھے سے آدھا خیر تو آپ دیکھیں کہ آج ایک سو اکتالیس کمپنی ہیں جنہوں نے پوزیٹیو پرفارم کیا اور ایک سو تھانڈویں کمپنی ہیں جنہوں نے نیگیٹیو پرفارم کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیگیٹیو کمپنیوں کی تعداد دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے مارکیٹ کو اوپر لے کے جایا جا رہا ہے مارکیٹ اوپر کیسے لے کے جایا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو یہاں سے بتایا ہوا ہے کہ اب ایچ بیل ہے ایچ بیل کو آپ دیکھیں اس نے ٹھائیس شریعہ چورتر پوائنٹ جو ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے آپ جب دیکھیں تو سب سے زیادہ بھی آپ دیکھیں کہ پوائنٹ کس کی ہیں ایچ بیل کے تو ایچ بیل کا کیا ہوتا ہے کہ اب اس کی پرائس جو ہے وہ ایک شریعہ ون پوائنٹ سکس تری اگر یہ اتنا بھی اضافہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ اٹھائیس اٹھائیس پوائنٹ جو ہیں وہ پازیٹیو کروا دیتا ہے اس کے علاوہ جو اینگرو ہے اور یہ جو بڑی کمپنی ہیں اگر یہ پازیٹیو پرفارم کریں تو مارکیٹ بھی خیر پازیٹیو ہو جاتی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے تو کیا ہے کہ ایک طرف آپ جب دیکھیں ٹی آر جی نیچے جا رہا ہوتا ہے یا اس قسم کے ٹی آر جی بھی ٹاپ ٹین میں آتا ہے یہ بھی جب نیچے جاتا ہے مارکیٹ نیچے جا رہی ہوتی ہے ٹاپ ٹین میں تو نہیں ہے اچھا خاصہ آگئے ہیں گیارہ سو پوائنٹ ہیں اس کے بائیس ہوئیں گے لیکن یہ گرتا بھی بہت بے دردی کے ساتھ ہے اوپر بھی بڑا ایسے جاتا ہے سمجھنی چلتی اس کی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج مارکیٹ دو سو چو بیس پوائنٹ جو ہے وہ پوازیٹی پرفارم کرنے لگی تھی اوپر گئی تھی لیکن کیا ہے کہ بعد میں واپس کام پہ آگئی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کال اس کا جو کال اس کا تھا پہنٹالیس ہزار ساتھ سو ترین سٹھ اور آج جو ہے نے یہ کھڑی ہے پھر پہنٹالیس ہزار ساتھ سو ترین سٹھ اور یہ کا ذکر کرنا اب ضروری تو نہیں ہے پوائنٹ بیس ہے تھا تو آج پوائنٹ پہنٹالیس ہو گیا ہے آج جو ہے نا مارکیٹ صرف شارعہ میں ا اوپر ہوئی ہے صرف تھوڑا سا اس کو پازیٹیو جا کے کرنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ صرف یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں آخری پوائنٹ میں جو ہے نا واپس اس کو اوپر کیا گیا ہے اصل میں وہی چیز ہے جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتاتا چلا آ رہا ہوں جیسا کہ آپ نے یہاں پیچھے بھی دیکھا تھا کہ فیلال جو انویسٹر کا اعتماد ہے اس کو جیتنے کے لیے کہ مارکیٹ بہت اوپر جائے گی اس وجہ سے جو ہے نا علاکہ ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہے م وہ کروکشن لے نہیں پا رہی ہے آپ دیکھیں کہ دس جنوری کو مارکیٹ نے پائنچ سو اکتالیس پوائنٹ یہاں پر گین کیے تھے اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کسی دن چھے پوائنٹ نیگٹیو جا رہی ہے یہاں پر پینتیس پوائنٹ پازیٹیو ہے لیکن دیکھیں کینٹل پھر بھی جو ہے نا آپ نے دیکھا ہے ریڈ بانڈ رہی ہے پھر یہاں پر ایک سو تریپن پوائنٹ تھے نیگٹیو میں اور آج جو ہے وہ زیرو پوائنٹ ٹو فائف پوائنٹ ہیں لیکن پ پھر بھی نیگٹیو میں اصل میں نیگٹیو ٹرینڈ اس میں تھوڑا سا اب چھا رہا ہے لیکن محسوس نہیں انہیں دیا جا رہا جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اوپر جا رہی ہے اب کیا ہے کہ آگے جو اگلا دین ہے نیکسٹ مارکیٹ کا وہ ہے منڈے منڈے کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو پرفارم کرتی ہوتی ہے آپ کے کیونکہ ہفتے کا پہلا دین ہوتا ہے تو اس لحاظ سے لیکن دیکھا جائے تو مجھے اس دفعہ نہیں لگتا کہ مارکیٹ جو جو پازیٹیو پرفارم کرے گی اس کی وجہ کیا ہے اب اگر آپ یہاں سے گھنٹے کی گھنٹل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آخری گھنٹے میں بھی مارکیٹ نے فیفٹی نائن پوائنٹ جو ہیں وہ لوز کی ہیں باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح اوپن ہوئی ہے جب تو مارکیٹ نے نائٹی فور پوائنٹ جو ہیں وہ گین کی ہیں تو بعد میں کیا ہے کہ اس کے بعد مارکیٹ نیچے آئی ہے اور یہی صورت اللہ آپ نے آج پورا دن دیکھی ہے ہر منڈے والے دن ویسے بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹ ج جو ہے وہ زیادہ تر نیچے آ جاتی ہے یا یہ ہوتا ہے کہ ایک آف میں پازیٹیو پرفارم کرتی ہے تو ایک میں نیگٹیو ہو جاتی ہے تو اب ہم کل دیکھتے ہیں کل کے لیے آسے منڈے کے لیے آسے سوری جس میں بات کرتے ہیں تو اس لیے آسے مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی جو مارکیٹ ہے نا یہ یہ والا جو لیول ہے پیٹالیس ہزار چار سو کا یہاں تک نیچے جو ہے وہ آ سکتی ہے لو یہاں تک کا لگا سکتی ہے یعنی ساڑھے تین سو پوائنٹ تک نیچے لو ل بگا سکتی ہے اور جو کینڈل ہے وہ کم از کم اس جتنی تو بند نہیں چاہیے تین سو پوائنٹ ساڑھے تین سو پوائنٹ ٹھیک ہے جب تک یہ کینڈل آپ کی یہاں پہ ریڈ کینڈل اتنی بڑی نہیں بنے گی تین سو پوائنٹ لوز نہیں کرے گی مارکیٹ تو پھر واپس جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکتی اصل میں کوشش تو بہت کی جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے یہاں سے اٹھائیس تسمبر سے مارکیٹ کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے چلا جایا گیا ہے دو مارکیٹ نے گین کر لی ہے اور مارکیٹ کو گرنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے ایک طرف سے مارکیٹ گر رہی ہوتی ہے جیسا کہ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں ایک سو ٹھانوے پوائنٹ نیگٹیوی کمپنی ہیں ایک سو ٹھانوے کمپنی نیگٹیوی ہیں اور ایک سو ٹالیس پازیٹیوی ہیں مارکیٹ پھر بھی پازیٹیو پرفارم کیا کتنا صرف ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے تو اب صورتال یہ ہے کہ مارکیٹ نے اب نیچے جانا ہے تھوڑا سا نیچے تو جانا ہے تھو� بود کروکشن تو لینی ہے لیکن منڈے کا دین ہے تو اس لیاء سے کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے دین جو ہے وہ تاثر غلط نہ ہو تو اس میں آپ کے بگ بلیر جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پہلا دین جو ہے وہ اس کو پازیٹیو کیا جائے تاکہ جو آپ کے انویسٹر کا اعتماد ہے اور جو لوگوں کا اعتماد بان چکے ابھی جو اس پہ مارکیٹ پہ وہ لوز نہ ہو لیکن دوسری طرف جو مارکیٹ کی صورتحال ہے جس طرح سے دیکھا جائے تو اس لیاء سے کسی صورت بھی نہیں ل بوسیابل کر سکے گی کیونکہ اس کا یہی لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے تین سو ساٹھے تین سو پونٹ جو ہے وہ نیکیٹیو پرفارم کرے گی تو اب دیکھتے ہیں فعل آل کال افتے کا دین بھی ہے اتوار کا دین بھی ہے تو ہو سکتا ہے ان دنوں میں کوئی اچھی خبر آجائے جو مارکیٹ کو اوپر لے کہ چلی جائے اور ہو سکتا ہے کوئی بری خبر آجائے وہ جو نیچے لے جائے لیکن میں نے سوچا کہ چلیں آلج جو ہیں نا دو دن پہلے ہی ویڈیو بنا لیتے ہیں ت کہ اصل میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا ہوتا ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کے چلے بنا لے دیتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ